بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروڈنٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکچر کمپیوٹر سائنس ایم ایس اکسس اینڈ سی لینگویج کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری جو بک ہے وہ دو پارٹس پر مجتمع ہے تو ہم نے جو پورشن سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہم نے ایم ایس اکسس کیا ہوا ہے اور آج ہم اسی پورشن کا چیپٹر نمبر فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر فور جو ہے ہمارا اس کا ٹائٹل ہے ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ نورملائیزیشن ہمارا جو چیپٹر نمبر فور ہے وہ دو پارٹس پر ہے فرسٹ ہے ہمارا ڈیٹا انٹیگریٹی اور سیکنڈ ہے نورملائیزیشن ڈیٹا انٹیگریٹی میں ہم ڈیٹا کی کریکٹ نینس کو چیک کریں گے اور کمپلیٹ نینس کو اور نورملائیزیشن میں ہم اپنے ریلیشنز کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے ٹیبلز کو ریلیشنز کو نورملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جو ہماری ڈیٹا کی سیکیورٹی ہوتی ہے یا ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اور ڈیٹا انٹیگریٹی یہ بیسیکلی سیم چیز ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیٹا انٹیگریٹی ڈیٹا انٹیگریٹی مین ریلائیبلٹی اینڈ ایکوریسی کہ جو ہم ڈیٹا ڈیٹا بیس میں انٹر کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا ریلائیبل ہے اور وہ کتنا ایکوریٹ ہے بیسیکلی ڈیٹا انٹیگریٹی میں ہم اپنے ڈیٹا کی کوریکٹ نینس اور کمپلیٹ نینس کو چیک کرتے ہیں کہ جو ہم ڈیٹا ڈیٹا بیس میں انٹر کر رہے ہیں کیا وہ کوریکٹ ہے کیا وہ کمپلیٹ ہے کہ اگر ہمارا ڈیٹا کمپلیٹ اور کوریکٹ ہوتا ہے تو جب بھی ہم اپنی ڈیٹا بیس پہ کوئی کیوری لگاتے ہیں یا ہم کوئی بھی ریکوڈ ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا کریکٹ ریزلٹ ملتا ہے لیکن اگر ہمارا ڈیٹا کریکٹ یا کمپلیٹ نہیں ہے تو ہمیں جب ہم ریکوڈ فیچ کریں گے تو ہمیں اسے ایرر کا فیز کرنا پڑے گا بیسیکلی یہ ڈیٹا کی کوالٹی کو بھی چیک کر رہا ہوتا ہے it maintain with help of integrity concentrate integrity concentrate بسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ rules ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کی integrity کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ان rules کو ہم use کرتے ہوئے ڈیٹا کی integrity دیکھتے ہیں جنہیں ہم concentrate کہتے ہیں جو کہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے کیا وہ reliable ہے کیا وہ complete ہے بھی یا نہیں تو ہم جب بھی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی سیکیورٹی کو بھی ساتھ چیک کرتے ہیں جب ان کی ہم سیکیورٹی دیکھتے ہیں اس کی پروٹیکشن تو وہ ہماری لوجیکل مینز میں آ جاتا ہے اور جب ہم اپنے ڈیٹا کی اوپر ڈیفرنٹ پارسور لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آناثرائز پرسن اسے چیک نہ کر سکے تو وہ ہمارے پاس اس کا فیزیکل سیکشنز آ جاتا ہے تو ہم نے کونسٹریٹس کیا ہوتے ہیں اٹس منٹین مل دی ہیلپ آف انٹیکٹی کونسٹریٹ انٹیکٹی کونسٹریٹس کے ذریعے ہم ان کو منٹین کرتے ہیں کونسٹریٹ بیسیکلی رولز ہوتے ہیں ڈیٹ ڈیزائن ٹو کیپ دا کونزیسٹینس اینڈ کوریکٹ جو کہ چیک کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیٹا کوریکٹ ہے بھی یا نہیں اگر فار اگزیمپل ہم بات کریں ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے جس میں ایک اس کی آئی ڈی ہے ایک اس کا نیم ہے اور اسی طرح ہم ایک اور بنا دیتے ہیں ایج کے لحاظ کے اگر اب آئی ڈی اس کی ون ہے نیم اس کا ایکس وائے ہے اور ایج ہمارے پاس ٹونٹی تھری اب جب ہم ڈیٹا میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو انٹر کر رہے ہیں تو اگر ہم ٹونٹی تھری کی جگہ پہ مائنس 3 انٹر کریں تو کیا ایج مائنس 3 ہو سکتی ہے اگر ہم مائنس 3 انٹر کریں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ ویلیو غلط انٹر کر رہے ہیں تو بسیکلی جو کونسٹریٹس ہوتے ہیں وہ یہی رولز ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹا کو انٹیگرٹ کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں فار اگزیمپل انٹیگریٹی رول میک شور دا سیم ایمپلائی آئی ڈی اگر ہم کسی ایمپلائی کی آئی ڈی ہے اگر ہم نے وہ ایک دفعہ یوز کر رہی ہے تو ہم اس کو دوبارہ یوز ملٹیپل ایمپلائیز کے لیے یوز نہیں کر سکتے وہ خود میسیج دے دے گا کہ دیس آئی ڈی کین آسو بھی انٹر تو ڈیٹا انٹیگریٹی بیسیکلی چیک کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا کی کریکٹ ن نینس کو اور کمپلیٹ نینس کو جو کہ ہم ڈیٹا بیس میں اپنا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمپلیٹ ہے اور کتنا کریکٹ ہے اور ان کے اوپر جو ہم رولز اپلائی کرتے ہیں اسے ہم کونسنسٹینسی کونسنٹریٹ کہتے ہیں ان رولز کی مدد سے ہم ڈیٹا کی انٹیگریٹی چیک کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپس آف انٹیگریٹی آ جاتا ہے اس میں ٹو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہے انٹیٹی انٹیگریٹی اور سیکن ہمارے پاس ہے ریفرینشنل انٹیگریٹی آج ہم اس کی ایک ٹائپ کو ڈسکس کریں گے کمپلیٹ سیکنڈ ٹائپ ہم کل دیکھیں گے سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹیٹی انٹیگریٹی انٹیٹی انٹیگریٹی کو بیسیکلی ہم ریکوڈ انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم نے کسی بھی ٹیبل میں ڈیٹا اینٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سپیسفک کسی بھی ایک ریلیشن کے ٹیبل کسی بھی ایک ریلیشن یا ٹیبل کی ریکوڈز کو چیک کر سکتے ہیں کیا وہ کریکٹ ہے یا نہیں جو ہم انٹیٹی انٹیگریٹی کی کو چیک کرنا ہوتے ہیں وہ ہم اس کی پرائیمری کی سے چیک کرتے ہیں ہم پرائیمری کی کے اوپر اپنی ڈیٹا کی کونسنٹریٹس یا رولز کو اپلائے کرتے ہیں کہ ہم انٹیٹی میں جس طرح کا بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے ٹیبلز کا اوپر وہ ہم پرائیمری کی اس کو اپلائے کرتے ہوئے ڈیوز کرتے ہیں گ rester ہنے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو اپلائے کرنا ہوتا ہے اسے کے روس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے تو ہم پرائیمری کی کو جس سیلیکٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹر کلی جتنے بھی روس ہوتے ہیں وہ اس کی اوپر اپلائے ہو جاتے ہیں حیم مدر اکسٹر کوئی بھی رول اپلائے نہیں کرنا ہوتا تو انٹیٹیٹی انٹیگریٹی کیا ہے دنے کچھ بھی ایٹریبِیوٹس کیسی بھی بھی ہم نے کوئی ایسا ایٹریبیوٹ بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویلیو نل نہ ہو تو ہم اس کے اوپر پرائیمری کی لگاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر پرائیمری کی لگا رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ سارے کے سارے رول اس کے اوپر اپلائے ہو جاتے ہیں it because primary key is used to uniquely identify record in the relation کیونکہ پرائیمری کی ایک ہمارے پاس ایسا concentrate ہے جو کہ ہمارے اس ایٹریبیوٹ کی record کو uniquely identify کر رہا ہوتا ہے وہ سب ایک دوسرے سے difference ہوتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی same record enter نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی بھی null value نہیں رکھتے it is not possible to uniquely identify records کہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا کہ اگر ہم نے ایک record uniquely identify کرنا ہے if they primary key is null کہ اگر اس کی primary key خالی ہے entity integrity can be attend the specific primary key relation اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ primary specific کر دیتے ہیں ایک primary key کو ڈی بی ایم ایس آٹومیٹیکلی appear the entity integrity on the attribute that is used as a primary key وہی بات کہ جب ہم primary key کو select کر لیتے ہیں جب کسی attribute کے اوپر ہم اپنی primary key کو لگاتے ہیں تو ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اینڈٹی انٹیگریٹی کے جتنے بھی رولز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں جس کے اوپر پھر primary کی لگ جاتی ہے وہ attributes null value کو contain نہیں کرتا ڈی بی ایم ایس display the error message if the user attempt to save a record without specifying a valid value اگر تو ہم اس میں valid value enter نہیں کرتے تو ڈی اور وہ primary key ہم نے select کی ہوئی ہے تو جو ڈی بی ایم ایم ایس ہوگا وہ آٹومیٹیکلی ہمیں error message دے دے گا جو بھی ہماری problem ہوگی اس سے relate تو entity integrity ہم نے دیکھی کہ entity integrity basically کیا ہوتا ہے اس میں ہم جو records میں data enter کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کی correctness کو check کرتا ہے کہ اس کے اوپر ہم specific ایک primary key لگا رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر primary key لگی جاتی ہے اس کے اوپر rule apply ہوتے ہیں for example کہ اگر ہم ایک table دیکھیں اور اس table میں ہمارے پاس ایک id ہے اور ایک name اور ہم نے id کے اوپر primary key apply کی ہے اب اگر ہم record enter کریں one next two why اب اگر ہم دوبارہ اس میں two enter کرتے ہیں تو dbms ہمیں فوراً message ہو کرے گا کہ two already exist ہو رہا ہے کہ same id ہم اس میں use نہیں کر رہے یا پھر ہم ایسے کریں کہ ہم اس میں role number enter نہ id enter نہ کریں اور ہم اس میں name enter کر دیں تو تب بھی وہ ہم نے error show کرے گا کہ اس میں id آپ نے enter نہیں کی اور id primary کی ہو سکتی ہے اس لئے وہ null value نہیں ہوتی تو ہمارے پاس آج ہم نے جو پڑا ہے وہ ہمارے پاس data integrity ہم نے basically آج data کی integrity کو دیکھا ہے کہ data integrity کیا ہوتی ہے کہ وہ data جو ہم data base میں enter کرنے جا رہے ہیں اس کی correctness اور completeness کو چیک کرتا ہے کہ جو data enter ہو رہا ہے کہ وہ کتنا correct ہے اور کتنا complete ہے اور یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم نے اپنے records کو fetch کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی error نہ آئے یا ہمیں ہمارے result میں کوئی problem نہ آئے ہمیں complete اور accurate result retrieve ہو تو data integrity کی ہم نے پھر دو type دیکھی تھی ایک ہم نے entity integrity اور ایک refunctional integrity entity integrity جو basically ہم کسی records پہ لگاتے ہیں attributes کے اوپر اس میں ہم select کر لیتے ہیں ایک ایسا attribute جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی null value نہ ہو جس سے ہم پورے ہی relations کو define کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم primary کی لگاتے ہیں تو جب ہم primary کی لگا دیتے ہیں تو سارے کے سارے rules automatically اس attribute پہ لگ جاتے ہیں اور پھر ان rules کے مطابق ہم اپنی اس database میں data enter کرتے ہیں اور اگر ہم ان rules کو follow نہ کریں تو dbms ہمیں error provide کر دے گا آج کا lecture ہمارا یہی ہے next ہم اس کی جو second type ہے وہ کل دیکھیں گے اللہ حافظ